اسلام علیکم فانیری تین سال کے بعد مجھے کہنے کا موقع مل چکا ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے انڈیا کوئی کی پڑت ناک شکست دی ہے مطلب اتنے بڑے طریقے سے انڈیا کی ٹیم کو شکست دی ہے نا کہ آپ سب دیکھ کر ہیڈان ہو جائیں گے اب سب سے پہلا کافی بھائیوں کو نہیں پتا بھائی یہ کون سا پاکستان انڈیا کا میچ جو بھائی جو پاکستان کے لیجنڈز ہیں یعنی کہ پاکستان کے ریٹائر پلیٹس ان میں شاہد افریدی یونس خان کامنا ناکمل جیسے بڑے نام شامل ہیں ان کی ایک الگ سے ٹیم بنائی گئی اور انڈیا کے جو بڑے نام ہیں جیسے یوسف پٹھان ارفان پٹھان اور یوراس سنگھ ان کی ایک الگ سے ٹیم بنی ہے یہ ایک لیگ ہے ڈبلو سی ال ورڈ شیمپنس لیگ اس میں جتنے بھی کنٹریز ہیں سب کی مطلب الگ الگ ٹیمیں بنی ہیں ان کے لیجنڈز کیل رہے ہیں یعنی کہ ان کے جو ریٹائر کرکٹرز ہیں تو بھائی آج تھا پاکستان اور انڈیا کا ایک بہت ہی بڑا مقابلہ جس میں پاکستان نے انڈیا کی ٹیم کو اپلے نا شکست دی ہے مطلب کہ پاکستان کا شاہد افریدی تو نہیں چلا جو کہ آپ سب کا فیوریٹ ہے لیکن بھائی کامنا ناکمل اور شدیل خان نے کیا لیول کی بیٹنگ کیا اس کے بعد سوہی مقصود اور بھائی بولنگ کس نے اچھی کیا بولنگ کیا بھائی سوہی تنویر اور وہاب ریاض نے مطلب کہ ہم لوگوں نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انڈیا کو ٹو فورٹی ٹری رنز مارے ہیں یہ مطلب کہ تحریک میں لکھا جائے گا اور آج میرے خواہ سے انڈیا کی تحریک کا سب سے بڑا دن میرے خواہ سے ہوگا کیونکہ بھائی آج انڈیا ایک تو انڈیا کی جو دوسری ٹیم ہے جو انٹرنیشنل ٹیم ہے وہ سب سے پہلے زمباوی سے آ رہی ہے آج کوئی نو بجے کے قریب یہ مجھا خبر ملی ہے اس کے بعد بھائی اپ ڈیٹ ملتی ہے کہ پاکستان کی جو لیجنڈز کی ٹیم ہے پاکستانی چیمپنز انہوں نے انڈیا چیمپنز کو ہڑا دیا ہے اور کیا بڑا اتناک شکست دیا ہے مطلب مزہ آ گیا یار آج پاکستانیو کی تسامل عید ہوگی ایک تو ہم لوگ اس چیز کا خوشی اس چیز کی مطلب خوشی منا رہا ہے کہ بھائی انڈیا کو باوے نے اڑا دیا اور دوسری جانب پاکستان نے انڈیا کو اڑا دیا کمال کر دیا یار پاکستان کی ٹیم مطلب کہ یونس خان کی کیپٹنز ہی مائنڈ بلوئنگ مصباح الحق نے آج بیٹنگ دری کی لیکن بھائی آپ سب کا دوبجسٹی ایک زمانے میں فیوریٹ رہا ہوگا اور بھائی وہ بھی اس لیگ میں کافی اچھے رنس کر رہے ہیں لیکن بھائی جتنی داد دی جائے نا میرے کعال سے جس کی بیٹنگ مجھے اچھی لگی ہے آپ سب کے سامنے سکور کارڈ بھی آ رہے ہیں وہ بیٹنگ سب سے اچھی ہے شرجیل خان کی مطلب 243 کا سٹرائک ریٹ اس بندے نے آج بتایا ہے کہ بھائی پاکستان کی ٹیم کو بتایا ہے کہ یہ ہوتی ہے فیلیس ٹکر یہی آپ نے کھیل دی جائیں یاکر یہ آپ ٹی ٹوینڈی ورلکہ میں کھیل دے تو آج آپ سپر ریٹ سے باہر نہ ہوتے یہ سجیل خان نے مطلب اس کی بیٹنگ اس چیز کے گواہی دے رہی ہے یار اور دوسرا مجھے سب سے اچھی چیز جو لگی ہے نا ہربا جن سنگ نے تھوڑے دن پہلے بابر آزم کی پر کافی زیادہ تنقید کی تھی کہ اسے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بکواس پریڈ ہے تو بھائی ہربا جن سنگ آپ کو جواب مل چکے ہیں آپ کی ٹیم نے جو کار کردی کی دکھائی ہے اس کی بارے میں پتہ نہیں ہربا جن سنگ آپ کیا کہتا ہوگا ہربا جن سنگی انڈین چیمپنس انڈی کے جو انڈیا کے لیجنس کی ٹیم ہے ان کا کیپٹن تھا اور بھائی مجھے بڑا اچھا لگا ہے بھائی پرسنلی کے بھائی ہربا جن سنگ کی ٹیم آ رہی ہے اور پاکستان کی ٹیم کے شاندار پرفومنسی اب میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا پاکستان کی یہ جو انٹرنیشنل کی ٹیم ہے آپ سمجھ لیں ان کو ابھی بھول جائیں میں آج کی پوری رات جشن منائے کہ پاکستان کے لیجنس نے انڈیا کے لیجنس کو اڑایا ہے اس سے یہ بات پروو ہو جاتی ہے کہ پاکستانی لیجنس انڈیا کے لیجنس سے بہت اوپر کی چیز ہیں مطلب اتنی کمال کی کرکٹ میں نے آج سے پہلے انٹرنیشنل میں کسی ٹیم کی نہیں دیکھی لیکن اس لیگ میں اور وہ ہے سب سے پہلے تو میں انگلینڈ والوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا بہت آپ لوگوں نے مطلب کمال کر دیا یہ لیگ آپ لوگوں نے رکھوائی ہے اور اس میں وی سی ایل ورلڈ چیمپنز لیگ اس میں ہر ملک کے ہم لوگ جو بھی ٹرائلڈ کرکٹرز ہیں ہم کو دوبارہ کھیلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا فیصلہ تھا یہ باقی آپ سب نے مجھے بتانا ہے کہ پاکستان کی ٹیم میں آپ کا فیورٹ کرکٹر کون تھا اور بھئی اب آپ سب اسے ارام سے دیکھ سکتے ہیں اور بھئی بڑے زیادہ چانسی ہے کہ یہ لیگ پاکستان کی ٹیم ہی جیتے گی کیونکہ بھئی پاکستان کی ٹیم پہلے تین میٹس جیت چکی ہے انشاءاللہ ہم لوگ فائنل میں بھی جائیں گے اگر فائنل میں مارا انڈیا سے سامنا ہوگا تو جتنی بوری شکست ہم نے اب دیا ہے اس سے زیادہ بوری شکست ہم لوگ آگے دینے والے ہیں کیونکہ بھئی اب یہ ٹیم رکنے والی نہیں ہے یونس کان میرے قیادے دوہزار نو کی ٹی ٹوینڈی ورڈ کپ کی عادت دوبارہ تعالی کرنے جا رہا ہے حالانکہ یہ ایک لیگ ہے لیکن بھئی اس سے ج جیتنے کی خوشیت بھی ہمارے لیے کافی زیادہ ہوگی کیونکہ یہ پاکستانی لیجنڈز ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک نئی ٹوپی لے کے آنگے بہت کماؤں کی کرکٹ آج کی ویڈیو اتنی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر تب تک کے لیے اللہ حافظ